آتھ بندیر بھر راست بنانے کے آپ کے ویجن کے انروپ اس ایکسپو کی ٹھیم پارٹ ٹو پرائیڈ رکھی گئی ہے پارٹ ٹو پرائیڈ اس ایکسپو کی کیول ٹھیم بھر نہیں ہے بلکہ ایک نئے بھارت کا ایک نیا ادیش بھی ہے امرت کال کے پرارم میں اس ڈیف ایکسپو کا آئیوجن اگلے پچیس ورسوں میں راست کی شرکشہ اور دنیا کے لیے ڈیفنس مینفیکچرنگ حب بننے کے ہمارے مجبوط سنکلپ کو بھی یہ درش آتا ہے ڈیفنس ایکسپو ایک آکانگشی بھارت اور آتمن نرہرتہ کی اور آگے بڑھ رہے بھارت کا ایک وششت پرتیق ہے ڈیفنس ایکسپو ایک پرتیق ہے راست گوروں کا راست کی شکٹ کا اور راست کے سنکلپ کا مجھے اس آگست گیدرنگ کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس اگزیشن میں 1300 سے ادھک انڈین اگزیشن اپنی لیٹس ٹیکلوجی اور پروڈکس کا پردرسن بھی کر رہے ہیں اس آئیوزن کی ایٹی سے ادھک کنٹریز کے ڈیفنس مینسٹرز، سرویس شیفز اور آفیشلز بھی بھاگ لے رہے ہیں اس طرح کی بشال بھاگیداری بھارت کے اُبھرتے بیجنس پوٹنسیل میں ڈومیسٹک ایوم گلوبل بیجنس کمیونٹی کے ایک نئے کانفیڈنس کا بھی یہ پرمان ہے انڈین اینڈیسنس انڈسٹری کے بدلتے سینریو نے ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی پرباویت کیا ہے اور انہوں نے نئی اپارچنٹیز کو بھی محسوس کیا ہے آج ہمارے پاس بڑے انڈسٹریل ہاؤسز ہیں جو ڈیفنس پروجیکٹس کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں اور بڑے انویسمنٹس بھی کرنے کے لیے وہ پوری طرح سے تیار ہیں پردان منطری جی یہاں جب میں بڑے انڈسٹریل ہاؤسز کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا دھیان میڈیم، اسمال اور مایکرو انٹرپرائز سیکٹر پر نہیں ہے واسطوں میں ایم ایس ایمیز کو اسپیسل انسینٹیف پردان کیے جا رہے ہیں اور آج ہم ڈیفنس سیکٹر میں ایم ایس ایمیز کی بھاگی داری میں بہت ہی اتصاہ جنک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں میترو ریسرچ اینڈ ڈیبلپنٹ ایک اور بہت ہپنچ شٹر ہے جس کی کمی کے چلتے پرائیوٹ انڈسٹری اپنی پوری شمتہ کے ساتھ سامنے نہیں آ پا رہی تھی پر ہم نے یہاں ہو کیا کہ ڈیفنس پروڈکشن میں اگر ہمیں دنیا میں ٹیکنلوجیکل لیڈرسپ پراب کرنی ہے تو فرنٹیر ٹیکنلوجیز میں ہمیں ریسرچ اینڈ ڈیبلپنٹ فنڈنگ کو سپورٹ کرنے اور پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کو بڑھاوا دینے کی بھی یہ آوشکتہ ہے ٹیکنلوجیکل ڈیبلپنٹ فنڈ اور انڈویشن فارڈ ڈیفنس ایکسلنس جیسے انٹرونسنس کے مادہم سے ہم اس دشاہ میں آگے بڑھ رہے ہیں میں مانی پردھان منطری جی کا دھیان ایک وشیس بات پر آکرشت کرنا چاہوں گا ڈیف ایکسپو میں پچھلے دو دنوں میں دس سے ادھک کنٹریز کے ڈیفنس منسٹر کے ساتھ بائی لیٹرل ڈائلاؤگس بھی میں کر چکا ہوں اس کے علاوہ بھی ڈلی یا کہیں باہر سمیہ سمیہ پر الگ الگ دیشوں کے ڈیفنس منسٹر سے میری بات چیت لگاتار ہوتی رہتی ہے اس دوران میں نے دیکھا ہے کہ دنیا کے انیک دیشوں میں ہمارے ڈیفنس گوڈز ایککوپمنٹس ڈیفنس ٹیکنلوجی اور ملیٹری